بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کورما کے ریسپی شیئر کروں گی یہ وہ کورما نہیں ہے جو ہم بیف سے بناتے ہیں یہ کوہٹ کی ایک مشہور ریسپی ہے جو ہر فنکشن پر یوز کی جاتی ہے یہ بیف اور چنے کی دال سے بنتے ہیں اور سادھا چاپ لوگ ساتھ کھائے جاتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے جس کو میں اچھے طریقے سے بوائل کر لوں گی اور آدھا کلو چنے کی دال ہے اس کو بھی میں علیدہ سے بوائل کروں گی سب سے پہلے ہم بیف کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیتے ہیں اس میں میں نے دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی ایڈ کیے اس میں چار گلاس پانگی ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اپال لیں کورما اپنانے کے لئے جو مسالے لیں تین چمچ کورما مسالہ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ پساوہ دھنیا ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ زیرا اور دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ چار سے پانچ لونگ دو بڑی الائچی ایک چمچ کالی مرچ درچین نی اور دو کھڑی پتے یہاں میں نے تین سے چارٹ مارٹر کا پیسٹ بنا لیا ایک کپ آئل اور تین سے چار پیاز لیا جن کو میں نے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ان کا پیسٹ بنا لیا اور ہاف کپ یہ میں نے دیں لیا چنے کی دال جو لی تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے اوبار لیا بیچ میں کچھ نہیں ڈالا صرف نمک ڈال کے میں نے اوبار لیا اور گوشت بھی میں نے اوبار لیا اچھے طریقے سے کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اوئل لیا اور اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر رہی ہوں سارے ان کو ایک نیٹ کے لیے فرائے کر لیتے ہیں اب اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے ہم نے تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اب اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں اب اس کو مسید تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائے کرنے پیاس فرائے ہو چکے اب ہم اس میں ٹومارٹر ایڈ کر دیتے ہیں اب ساتھ ہی اس میں میں مسالے ہیڈ کر رہی ہوں اور دیں بھی ساتھ ہی شامل کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائے کر دیں میڈیم آنچ پہ ڈھک کے ہمارا مسالہ تیار ہو چکے اب ہم اس میں گوشت ایڈ کر دیتے ہیں گوشت کو دو منٹ کے لیے ڈھک کے پکانے اب ہم دال ایڈ کر دیتے ہیں دال کو دو گھنٹے پہلے بھی گوکے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بوائل کر لیا یہ اچھے طریقے سے گلی بھی ہونی چاہیے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کورما ہمارا آرموز تیار ہو چکے آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک کپ یخنی ایڈ کر رہی ہوں اس کو پانچ منٹ کے لیے سلو ہنچ پہ پکائیں گے تاکہ یخنی اچھے طریقے سے پک جائے اب ہم وائٹ فلاو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے پہنچیں ایک کپ اوئل لیا اس میں ایک جمعت زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہ اتنی قوانٹیٹی میں لیا جتنے میں دیکار میں کے لیے لیا تھے اب اس میں آدھی چمچ کٹیو لال مرچ اور ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے آئل میں اب اس میں چار کپ یخنی ایڈ کر رہی ہوں یہ وہ یخنی ہے جو بیف پہ بوائل کیا تھا ہم نے اس کی یخنی ہے یخنی کو بال آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں پانچ سو گرام چاول لیا ہے میں نے یہاں پہ اس کو میڈیم آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے بکانے ہم نے پانچ منٹ ہو گیا ہے اب ہم چاولوں کو دم دے دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہرکی ہیں آنچ پہ اس کو دم دینا ہے پانچ مونٹ کے لیے ہرکی ہیں پانچ منٹ تھی ہرکی ہیں پانچ منٹ کا مصبوز لگے ہیں اس کو کورمیں ایک ساتھ سرف کریں گے کورما بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سرف کر دیتے ہیں یہ کوہارٹی کور میں تیار ہے اس کو وائٹ بلاؤک ساتھ صرف کیا جاتے ہیں کوہارٹ کی بہت ہی مشہور ریسپی ہے یہ اور ہر فنکشن پر تیار کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ